جی حلو اسلام علیکم امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کیمیو کا جو ایڈمیشن پروسیجر ہے دوہزار چوبیس پچیس کا کہ آپ لوگ انہیں کس طرح اپلائی کرنا ہے ابھی کیمیوکیٹریس ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے اور کس طرح اپلائی کرنا ہے تو اونلائن اپلائی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا صحیح ہے تو ویڈو کا اپلائی شیئر ضرور کر لے تاکہ سب سرون کو یہ پتا چلے ٹھیک ہے تو ایپ ایم ایس اور ایپ ایم آر مطلب جو ڈیفرن برانچز ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح اپلائی کرنا ہے یہ اپلائی ہوگی اونلائن اس میں سب سے پہ آپ لوگ کے پاس ایپ ایم ایس آتا ہے صحیح ایپ ایم ایس ایپ ایم ایس میں جو برانچز ہے آپ لوگ دے ایم ایل ٹی ہے ڈینٹل ہے انیسیزہ ہے کارڈیالوجی ریڈیالوجی اس طرح اس کے علاوہ ایپ ایم آر میں کتنے ہیں ڈی پی ٹی ہے اس طرح کی میو آئیچس سواد میں کون سی ڈیسپلن ہے کی میو آئیچس کوہارڈ میں کی میو آئیچس لگی مروت میں کی میو آئیچس سوابی میں تو آپ لوگ دیکھ رہے کہ کون سی ڈپارٹمنٹ میں کون سی برانچ میں کون سی ڈیسپلن ہے جو ے تین چار برانچ آپ لوگ کے پاس کیمیو مین کمپس میں اس کے کلاس یہاں پہ ہوگی تو کیمیو ایچیس دیر لور ہے کیمیو ایچیس کورم ہے تو کیمیو ڈی پی ٹی اور بی اس پروگرام کے لئے ایک الگ سی اپلائی ہوگی ٹھیک ہے تو ڈی پی ٹی اور بی اس میں کوئی ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے تو اس کا الگ اپلائی ہوگا جی اس کے علاوہ وہ سن جو کہ ڈاکٹر آف فارمیسی جس کو فارم ڈی کہا جاتا ہے جس کا برانچ ہے آئی پی ایس تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے اس میں کس طرح ایڈمیشن کرنا ہے اس کے برانچ پشاور میں ہے سوات میں ہے قرم میں ہے تو آپ لوگوں نے اس کیلئے کس طرح اپلائے کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پیبلک ہیلپ میں ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے یا مایکرو بیالیجی کرنا چاہتا ہے تو اس کیلئے ایڈمیشن کرنا ہے ایڈمیشن کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ پاس یہ آ جائے گا اور سینسی فارمی آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہے لیکن وہ سینسی فارمی جو آپ لوگ کا آپ لوگ نے ٹس کے لیے دیا تھا صحیح ہے جس پہ آپ لوگوں نے ٹس دیا تھا پھر اس کے بعد پسورٹ دے دے ای میل کنفرم پسورٹ کر لے ای میل دے دے آپ لوگ کا جو پرسنل ای میل ہے صحیح ہے اور سینسی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ سیلک پروگرام کر لے بی ایس اور سیلک انسٹیٹوٹ کر لے کی میو آل انسٹیٹوٹ کر لے ٹھیک ہے اور جو کیپ شاہ مطلب جو کوڈ مینشن ہے ای ای سی سیکس ڈبل اے آپ لوگوں نے یہ پٹ کرنا ہے آپ لوگ کا ہو جائے گا یہ جو کی آل کی میو انسٹیٹوٹ ہے نا ایکسیپ اسلام آباد مطلب اس کیلئے صرف پشاور مطلب کی پی کی پی کی ڈمیسائل ہورڈر اپلائے کر سکتے لیکن جو ڈیفرن اعزاد کشمیر وغیرہ کے علاوہ یا کوئی اوڈر اوڈر پروینس کی سٹورن ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے لیکن کچھ ایک دو سیٹ ہوتی ہی اس کیلئے مطلب اس کا سپیسیپ کوٹہ ہوتا ہے صحیح ہے پشاور کیلئے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سیو پہ کلک کرنا ہے سیو نیکسٹ کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ پاس یہ آ جائے گا آپ لوگ کا ایڈوکیشن فارمیشن ہے آپ لوگ ان ایڈوکیشن فارمیشن کی طرح دینا ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگ کا کیا ہے آپ لوگ کا رولنبر ہے سور فل نام فل نیم ہے ڈیٹا برت ہے صحیح ہے آپ لوگوں نے فل نیم پوٹ کرنا ہے آپ لوگ کا جو بھی ہے میں صرف آپ لوگ کے پاس ایجامپل کے لیے جو بھی نام پوٹتا ہوں صحیح ہے فادر نام ہے پھر اس کے بعد اپنا ڈیٹا برت پوٹ لے پوٹ کر لے اگر آپ ڈیسیبل ہو تو یس پی یا نو پہ کلک کریں نیشنلیٹی پاکستان ہو یا پاکستانی ہو یا ہمغانی ہو یا جو بھی ہے ٹھیک ہے تو مثائل آپ کو کہا سے رہتے ہو مطلب کون سا ہے پوسٹ ایڈریس آپ سرچ کر لے گوگل پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے موبائل ون نیٹور کون سا ہے زونگ جیز یا جو بھی اس کا موبائل نمبر ون نمبر ٹھو نمبر صحیح اس میں وہ پوٹ کر لے جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں صحیح موبائل نمبر ون این ٹو پھر سیو کرنا ہے اور نیکس کرے اس کے بعد آپ لوگ کا جو ریسن پیکچر ہے وہ اپلوڈ کر لے جو ریسن پیکچر آپ لوگوں نے لیا ہے ٹھیک ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ کا فائل جو چوز فائل ہے اس پہ کلک کر اپلوڈ ہو جائے گا پھر اس جو کیسن ان فارمیشن میں مائٹرک کی مارک سے میٹرک کرو لمبر ہے میٹرک اپتین مارک سے میٹرک ٹوٹل مارک سے گیارہ سو ای بارہ سو یا کتنے آپ پاسنگ کا پہ پاس کیا تھا مطلب کون سی یر میں اور کون سا بورٹ تھا یہ اس کے بعد جو آپ لوگ انٹرمیڈیئٹ والا ہی نا اس کے آپ لوگ ریسن پہ کلک کرنے کے ساتھ اپلوڈ کر لے پھر نیس سیو اور نیکس پہ کلک کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کو آپ لوگ کا آ جائے گا کیا کیا کیموکیچرورلم مسلک تھی وہ آپ لوگوں نے دینا ہے انٹرین ٹیس دینا ہے یہ سب کچھ فیل کر رہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کو ڈیزائر پروگرام آ جائیں گے مطلب نرسنگ میں کرنا ہے پوسٹ آرینن میں کرنا ہے یا ڈی پی ٹی میں کرنا ہے یا بی ایس پبلک ہیلت ان میکرو بیالوجی یا فارم ڈی میں کرنا ہے اگر چاروں میں کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ہر ڈیسپلن کے لئے مطلب نرسنگ کے لئے بھی تین ہزار روپے جمع کرنا ہے پوسٹ آرینن کے لئے بھی اور ڈی پی ٹی ایل آئی ڈی سائنس کے لئے بھی یا فارم ڈی کی بھی صحیح ہے تو جس پروگرام کو سلک کرتے ہو تو پر پروگرام آپ لوگوں نے تین ہزار جمع کرنا ہے اس سے پہلے اس طرح تھا کہ ایک تین ہزار کے لئے سب کے لئے اپلائے ہو جائے تھا ہو جائے تھا لیکن ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جس اس کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہو تو اس کی لئے آپ لوگوں نے تین ہزار روبے کیا کرنا ہے پہل کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ کا کوٹ آ جائے گا اوپن ہے سیرف ہے فار attack ہے مینورٹی ہے ڈیسی ایپل ہے وہ آپ لوگوں نے سلک کرنا ہے ٹا VO اسپیشلی کو کوش کر لے کہ جتنی بھی آپ لوگ کی ریولینڈ آپشن ہیں اس کو سلک کرلے ESPECILE de Practice اسپیشلی اوپن newsとتالعcبرمہ روی زیادہ دانس کا آجائے گا جتنی ایسی ایسی ساڈفیکیکیٹ ہے اور ایسی ایسی ساڈفیکیکیٹ اور ڈیم سی آ جاتا ہے پھر آپ لوگ کا ڈیمی سیل آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے وہ چیزیں ایک ایک لوگوں کیا کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہے تو آپ لوگ کا آ جائے گا میں صرف اس طرح کر رہا ہوں کہ جو بھی چیز ہے نا بس میں صرف اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ آ جائے پھر آپ لوگوں نے پریویو نیکس پہ کرنا ہے تو آپ لوگوں کا یہ آ جائے گے کہ آپ لوگوں نے بی ایسیل نرسنگ کیلئے بلائے کیا ہے اور آپ لوگ کا یہ ڈیٹا برتے ہوئے یہ اوپن پک کیا ہے سیل فی کے سارا ڈیٹا آ جائے گا جو آپ لوگوں نے ابھی دیا ہے تو ایک آپ لوگ پاس ڈیٹا آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کا یہ ایک آ جائے گا یہاں پہ کچھ اپشن ہے آپ لوگ دوبارہ جو اگر سیٹ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہو یا کوٹ آپ سے رہ گیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہو یا کوئی اور پروگرام کے لیے مزید اپلائے کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ لوگ کے پاس جو تین اپشن ہے لاسٹ والے یہ آپ لوگ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے پاس وہ ریکارڈ ہے کہ آپ لوگ ہیں نرسین ڈی بی ٹی کے لئے اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے لاس میں اپلائے فر ریمینم پروگرام اگر کرنا چاہتے ہو تو ییلو پر کلک کرو ٹھیک ہے آپ لوگ کا آ جائے گا اگر آپ کوئی اوڈر کوٹہ کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہو جو ریڈ والے اس پر اپلائے کر لے ٹھیک ہے اور جو لاس والا گرین ہے اس پر آپ لوگوں نے سممیٹ کرنا ہے اگر آپ سممیٹ کر لے تو آپ کے بعد تین ڈیبوز سلپ آ جائیں گے جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کرنے اگر ٹی بی ٹی ڈی کی لئے آپ لوگ میں تینوں کیلئے ہو آئے کیا یہاں پی تو آپ لوگ انہیں تینوں ڈاؤنالر کرنا ہے اور ہر ڈیبوز سلپ کے لئے آپ لوگ انہیں تین ہزار روپے جمع کرنا ہے تو یہ آپ لوگ کا سلپ ہیں جو آپ لوگ نے انفارمیشن دیا سب کچھ دیا ہے تو آپ لوگ weary کرنا یہ بینک میں جمع کرنا ہے بینک کا فکر برسائی ہے کوئی بھی برانچ اٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگ آپ لوگ کا سب کچھ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ لوگ جو ڈیپوز سلپ آپ لوگوں نے جمع کیا وہ دوبارہ اپلوڈ کرے تاکہ آپ لوگ کی اپلائی کمپلیٹ ہو جائے جی اس کے علاوہ آپ لوگ کی کچھ قیشن ہیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے تین ہزار روپے جمع کرنا ایچ پروگرام کے لئے مطلب اگر کوئی ڈیپی ٹی بی ایس کے لئے کرنا چاہتا ہے تو اس نے آپ لوگوں نے تین ہزار روپے جمع کرنا اگر کوئی نرسنگ کے لئے کرنا چاہتا ہے تو تین ہزار اگر کوئی آئین ایس کے لئے کرنا چاہتا ہے سوری آئین ایس مطلب نرسنگ کے لئے کرنا چاہتا ہے تو تین ہزار ٹھیک ہے اگر کوئی فارم ڈی کے لئے کرنا چاہتا ہے تو تین ہزار آپ لوگوں نے جمع کرنا اگر کوئی میکرو بیالوجی یا بے سائیکالوجی یا نیوٹریشن ان کیلئے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کی بھی تین ازار ہوں گے صحیح اس سے پہلے اس طرح تھا کہ آپ لوگوں نے تین ازار سارو کے لئے جمع کرنا تھا لیکن ابھی کمیوں نے بس پیسے کی مانا ہے اس طرح کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کے لئے الگ سے پیسے جمع کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ڈیفرنٹ کوٹا ہے اوپن ہے سیلف ہے جنرل سیلف آئے ناچہ یہ سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے اپلائی ایک ہے لیکن آپ لوگوں نے پروگرام سے لیک کیا ہے نا اس کے لئے آپ لوگوں نے پیسے جمع کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا کوئی مین سا پیشن تھا اور آپ لوگ اس طرح کر لے کہ اس ویڈو کو ضرور دوسرے تک پہنچائے اور شیئر کر لے اور لائٹ کمنٹ کر لے تاکہ سبسٹون کو یہ پہنچ جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا کیمیو بیس ایڈمیشن دوہزار چوبیس پچیس کا پروسیجر تھا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اونلائن اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے شکریہ بس طفل